موسیقی 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 کروائیں گے ربکی اگر ہم دوسری جانے بات کریں فائزر جو کمپنی ہے انہوں نے اپنی تیار کردہ کرونا ویکسین کو کہا ہے کہ جو بچے ہیں ان کے لیے محفوظ اور بیماری سے بچانے کے لیے موثر بھی ہے اور امریکہ کی جو ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ آوارڈ یافتہ ہیں سائنس رائٹر ہیں لوری کیریٹ ان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں جلد کرونا ویکسین کی تیسری ڈوز کی ضرورت بھی پڑے گی ویسے تیسری ڈوز کے حوالے سے اس وقت جو ہے بوسٹر ڈوز کی بات ہو رہی ہے وہ تیسری ڈوز کس کو کہہ رہی ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے مہرے وبائی امراض ڈاکٹر جواد رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاک صاحب السلام علیکم good morning ڈاک صاحب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو خواتین مطلب کے بچوں کو دودھ پلارہی ہیں feeding mothers ہیں اور دوسرا جو کہ pregnant ladies ہیں ان دونوں کے حوالے سے بات کرنی ہے ہم پہلے بھی اس پہ گفتگو کرتے رہے ہیں لیکن ہم یہ ٹرنڈ دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینیٹ نہیں کروایا جا رہایا تو فیملی کے جانب سے نہیں کروایا جا رہایا یا پھر خواتین خود سے یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ ہمیں شاید ویکسینیٹ نہیں کروانا چاہیے بچے کی صحت پر برا اثر پڑے گا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جب کوئی بھی پرگنٹ ہوتی ہے خواتون یا حاملہ ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کی باڈی پہ جو جسمانی دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ زیادہ vulnerable ہوتی ہے infection کی بیماریاں اس کو آسانی سے لگ سکتی ہیں کیونکہ اس کے جسم پر جو ایک باڈی اس کے اندر ایک develop ہو رہی ہوتی ہے تو یہ stress میں ہوتی ہے اس کی اپنی باڈی تو اس وجہ سے جو pregnant woman ہے ان کے لیے تو لازمان ضروری ہے بلکہ سارے کام چھوڑ کے ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے وہ vaccination ضرور کروائیں اب میں یہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو vaccines ہیں یہ تقریباً عربوں لوگوں کو دنیا میں لگ چکی ہیں billions of people billions of doses اور اس billions of doses میں تقریباً ہر قسم کی vaccine لاکھوں لوگوں کو لگ چکی ہے اور اس میں لاکھوں ہی کی تعداد میں حاملہ ہوتین بھی تھی سو اس وجہ سے ابھی تک حاملہ ہوتین کے بارے میں یا جس بچے کے ابھی پیدائش ہونی ہے اس کے بارے میں کوئی ایسا side effect ہمارے سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے کوئی بھی vaccine ہم یہ کہہ دیں کہ یہ نہ لگوائیے اور یہ لگوائیے تو ابھی تک آج کے دن تک جتنی studies ہوئی ہیں یہ نہ صرف safest ہیں vaccines حاملہ ہوتین کے لیے بلکہ ان کے لیے انتہائی ضروری ہیں اسی طرح دودھ پلانے والی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یہ تو اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہمارے پاس data آ گیا تھا کہ ان کے لیے بھی یہ vaccines محفوظ ہیں اور آج ہمارے پاس جو تازہ research آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب بعض ممالک میں including China اور America میں 5 سال سے بڑے بچوں کو یہ vaccine لگنے کی اجازت ہو گئی ہے اور China میں 3 سال سے بڑے بچوں کو یہ vaccine اب لگائی جا سکتی ہے سو پوائنٹ یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کے لیے بھی یہ vaccine محفوظ ثابت ہو رہی ہے اور آج کل جو حالات ہیں اس کے لیے ضروری ہے بلکل ڈاکٹر جسنا سے آپ نے بات کیے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے لیے بھی کہا جارہا ہے اور خاص آپ پرگرم فائزر کمپنی کی بات میں نے تو انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے جو research کی ہیں ان کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ جو پانچ سے تین سال کے بچے ہیں اس سے بھی چھوٹے بچے ان کو بھی suitable فائزر جو ہے vaccine لیکن اس کی dose جو ہے چھوٹے بچوں میں جو پانچ سے گیارہ سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے اس کی dose کو کم کر دیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں جس طرح سے ایج روپ ہے پندرہ سے ستنہ سال کی اس میں روجان یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ vaccinate ہونے کے لیے جائے نہیں رہے بچے نہیں رضا مند ہو رہے یا ان کے پیرنس ان کو اجازت دی گئی تھی وہ لوگ نہیں مان رہے کہ اپنے بچوں کو vaccinate کر آیا جائے اس بار میں آپ کیا کہیں گے ان پیرنس کیوں ان کو کیا کہیں گے نہیں جی اس میں ان کو لگوانی چاہیے کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سکور اور کالوجز اور یونیورسٹیز کھلے رہے ہیں تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے بچے وہاں کا سٹاپ ٹیچرز ہر شخص جو ہے vaccinated ہو دیکھئے vaccine آپ لگوانیتے ہیں تب بھی کوئی 100% guarantee نہیں ہوتی کہ آپ کو دوبارہ infection نہیں ہو سکتی لیکن at least آپ school کھول سکیں گے آپ outbreaks کو limit کر سکیں گے اور جو ہم تقریباً دو سال ڈیٹھ دو سال سے اب in reality ہماری education پوری دنیا کے اندر رکی ہوئی ہے اس کو اگر ہم نے start کرنا ہے restart کرنا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو بھی vaccines لگے تاکہ جب وہ school میں جائیں تو وہ نہ صرف خود میں فوض رہیں بلکہ گھر آ کے وہ اپنے بڑوں کو بزرگوں کو جو زیادہ جن کو complications ہوتی ہیں وہ بیماری لے کر نہ آئیں تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے ابھی پندرہ سے سترہ سال والوں کے لیے بھی open کیا اور میں اس کو highly encourage کروں گا اور یہ یاد رکھیے کہ امریکہ میں بارہ سال سے اوپر والوں کو vaccine بچوں کو لگ رہی ہے اور آہستہ 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 مخلف ممالک آپ یہ requirement کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے تو آپ کو پہلے vaccine لگوانی ہوگی اس کے بعد آپ class میں آ سکیں گے اس کے بعد آپ اپنی duty پہ جا سکیں گے تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی NCOC نے کارناس کیا ہے کہ first October سے بہت سارے کام جو ہم روز مرہ میں کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہوگا adults کے لیے کہ وہ اپنی vaccination انہوں نے کروائی ہو تو یہ it's the right time to get vaccinated ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن doc صاحب یہ بتائیے گا پاکستان میں vaccine available ہے اب لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے جو خود کو vaccinate کروائیں کیونکہ جنہوں نے کروانا تھا وہ تو بہت زلدی خود کو vaccinate کروا چکے ہیں اب ہمارے پاس وہ تعداد رہ گئی ہے جن کو زبردستی ہم نے vaccinate کروانا یہ ہم understand کر چکے ہیں ٹھیکٹا کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر ہم جو بھی پابندیاں لگا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی بھی رفتار سلو ہے ہمیں جلدی وہ لگانی چاہیے دوسرا ہم دہہات کو دیکھیں دہہات کے اندر تو پابندیوں کا کوئی trend ہی نہیں ہے وہاں پر تو ان پر کوئی پابندی لگا بھی جائے تو ان کی زندگیوں پر کوئی خاص فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا تو پھر herd immunity شاید حاصل ہی نہیں ہو پائے گی ہمارا دہہات پر اس طرح سے فوکس ہی نہیں ہے جی herd immunity تو میں فالس گارڈ آف herd immunity ہے لوگ یہ غلط سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طرح ایک خاص لیول پر پہنچ جائیں گے تو ہم سارے محفوظ ہو جائیں گے ہوتا ہے ویکسین لیکن یہ ابھی اس کی transmission virus کی بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے نئے variants آ جاتے ہیں جب نیا variant آتا ہے تو وہ پچھلی immunity کو بھی بعض دفعہ undermine کر دیتا ہے باقی آپ کی یہ بات کہ اب لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے ویکسین لگوانے کے یہ برکل صحیح ہے اور یہ صرف پاکستان میں فنانینا نہیں ہے اس کے ہم ویکسین hesitancy کہتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اس کے ایک certain level پہ جا کے وہ جو زیادہ لوگ لگوانے رہے تھے وہ کم ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے صرف سختی کی ضرورت نہیں ہوتی سختی بھی چاہیے لیکن اس کے ساتھ آپ کو encourage کرنا پڑے گا community participation کو اس کے لیے risk communication کے experts ہوتے ہیں جو یہ تیہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا یہ message جو ہے وہ کس طرح یہ طبقہ ہماری بات نہیں سن رہا تو اس کو ہم نے health کا یہ message کس طرح پہنچانا ہے کہ وہ ہماری بات سنے اور اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے تو صرف گھنڈے کے زور پہ یہ کام نہیں ہوگا جو ہے وہ کرنی چاہیے لوگوں کے دکھے وہ اس طرف آئیں لیکن ڈاکٹر صاحب امریکی سائنس دان جو ہیں وہ تیسری ڈوز کی بات کر رہے یعنی کہ تیسری وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ booster ڈوز کی بات نہیں کر رہے وہ تیسری ڈوز کہہ رہے ہیں کہ اب recommended ہوگی اگر overall دیکھ لیں دنیا بھر میں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ government جو ہے وہ یہاں پاکستان میں ابھی تک یہ بات کر رہی ہے کہ دوسری ڈوز کے لیے جو لوگ ہیں وہ لازمی جائیں کیونکہ رجحان ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری ڈوز لگوانے والوں وہ بھی کم ہے پہلی ڈوز سے یا تو ڈر جاتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈر کے جو ایک دو دن کا جو پین ہوتی ہے یا بخار ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ دوسری ڈوز نہیں لگوارے ہیں دیکھیں یہ ویکسینز مختلف قسم کی ہیں اور انس کی مختلف ڈوزج بنیں گی اور ان کے سکیجول بنیں گے ابھی تو کیونکہ شروع میں آئے تھے تو ایون جو فائزر ہے جو امریکہ میں لگی وہ کم ڈوز میں وہ لگا رہے تھے لوگوں کو اس کی جو انہوں نے مقدار رکھی تو آج ہمیں پتہ لگا ہے کہ اس کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے پاکستان میں جو موسٹلی ویکسین چائنیز ویکسین یوز ہوئی ہیں سائنو فارم اور سائنو ویک یہ جس قسم کی ویکسینز ہیں اس میں اس میں نورملی تھرڈ ڈوز ہوتی ہے مثلا آپ ہیوٹائیڈس دیکھ لیجیے آپ ٹیٹنس دیکھ لیجیے آپ کو بتا ہے زیرو ون اور سکس منت پہ یہ لگتی ہیں تو اس کے اندر ایکسپیکٹڈ تھا ہمیں شروع سے کہ اس کے اندر ایک بوسٹر ڈوز ہوگی امریکہ کے اندر جو بھی کیونکہ جو آر این اے ویکسینز ہیں فائزر ہیں موڈرینہ ہیں اس کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی انٹی بارڈیز کم ہو جاتی ہیں چھ مہینے کے بعد لیکن دوسرا سوال جو اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا صرف انٹی بارڈیز سے ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ آدمی کی ایمیونٹی کم ہو گئی ہے کیونکہ ایمیونٹی کے لیے اور دو تین پاتھویز ہوتے ہیں جو ہمارا جسٹ استعمال کرتا ہے تو یہ ایک آنگوئنگ ریسرچ ہے اسی وجہ سے امریکہ میں ایف ڈی اے نے اپروو نہیں کیا بوسٹر ڈوز فور ایبریون انہوں نے صرف اس کو اپروو کیا ہے ساٹھ سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو اور جن کا ایمیون سسٹم ڈاؤن ہے ابھی فیلحال بوسٹر ڈوز امریکہ میں سب کے لیے ریکمنٹ نہیں وہ کر رہے لیکن پاکستان میں جو ہماری انیکٹیویٹڈ ویکسینز ہیں اس میں میرے خیال ہے گورنمنٹ کو جلدی اس کے بارے میں انانوسمنٹ کرنی چاہیے چھیک ہے روک سب بہت شکریہ آپ کا سب سورے باکستان صحاب رہے تھے اور کرونا کے حوالے سے بات کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو نئی ریسرچز آرہی ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیا جائے آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کو کسی طرح سے دور کیا جائے اور آپ لوگ ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ لوگ جائیں اور خود کو ویکسینٹ کروائیں کہ فور ویکس کے بعد آپ لازمی جائیں اپنے آپ کو ویکسینٹ کروائیں میسج کسی کا انتظار نہ کریں بہت سارے لوگ ڈیزن دیتنے کہ جی میسج ہی نہیں آیا ہمیں اس کی نہیں گئے لیکن اس طرح کی ڈیزنز جو ہیں وہ مت آپ تلاش کریں اور اپنے آپ کو ویکسینٹ کروائیں دوسری ڈوز والے بھی پاکستانی جو ہیں خواتین کی بلکہ میں کہوں گا لڑکیوں کی بات کر لیتے ہیں کہ کھیل کے میدانوں میں وہ ایسا کمال کر رہی ہیں کہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے پاکستانی لڑکیوں کو اگر چانس دے دیا جائے تو وہ تو لڑکوں کو اڑا کر رکھنے ہیں کسی سے بھی پیچھے نہیں حمزہ کرم دیکھیں تو پاکستانی خواتین کھیلوں میں بھی اپنے صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہی ہیں اور وہ بطن کا نام بھی روشن کر رہی ہیں اور ایک ایسی ہی ہونکھار جو کھلاڑی ہیں پرنیا خان بھی ہیں ان سے ہم اپنی ملاقات بھی کریں گے جنہوں نے چھپنویں قومی ٹیبل ٹینس چیمپینشپ میں اپنے ہی ادارے کی محمودہ حیدر کو ہرا کر خواتین کی نئی چیمپین ہونے کا عزاز حاصل گیا اور کم عمر ہے یہ ہاں یہ کم عمر قومی چیمپین بننے کا عزاز بھی انہوں نے اپنے نام کر لیا لاہور کی رہائشی ہیں پرنیا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پرنیا سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم پرنیا پرنیا تو آپ کو بات مبارک ہو ہر باشا ہر باشا ہے اسلام علیکم اور ہر باشا مجھے بات کر لیتے ہیں ٹیبل ٹینس کی بات کر لیتے ہیں کب سے کھیل رہی ہیں شوق پیدا ہوا تھا اور میں پھر اس پر بھی آگے اس کے ریکٹس پر بھی بات کرتے ہیں مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ میرا ریکٹ اچھا نہیں ہے میںא 협مایا ہی نبی اسی طریقہ نہیںいい چھوٹا pizzas میں بارے باتے میںہیں کا میڈا حا آئسان بش acomاد ناشتا تھا مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں نے لے دیا جان France اور میں بس ایک پڑھاكو جین کیا پڑھا جاند سر صول میں باتا تھا کہ میں тут Growl نہیں ہی بھی دیکھتے دیکھتے جاند میں بہتیوں سے شر لمباشید میں پہر بابیر زیادہ میں پڑھا لیا ہے اور پھر جب میں فورٹین یرز کی تھی اپنا پہلا جونئر سیف کھیلی تھی اور جونئر سیف میں ہمیں برونز میڈل ملا تھا پھر میں چائنا گئی ٹریننگ لیوان سے وان منت کی پھر میں نپال گئی ساوت اشن گیمز کھیلنے اور اسی طرح پر میڈی جرنی سٹارٹ ہو گئی اور ابھی ہم لوگ کتر جا رہے ہیں ٹرینی پفت کو اشن چیمپنشپ کھیلنے ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی پاکستان کا نام روشن کریں گے اچھا کیسا فیل کرتے ہیں پڑھنیا کہ آپ مطبع ایک گیم میں مائن ڈی نہیں تھا اور کرتے کرتے اتنی آگے تک پہنچ گئے اور پھر اتنا آپ داب دیکھیں کہ کام عمر ٹیبل ٹینس جو سٹار آپ بن گئی ہے اور اس کا حزاز آپ نے حاصل کیا چیمپنش کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنا آگے پہنچوں گے اس میں میرے اببو کا بہت زیادہ ہاتھیں میرے کوچس کا ہاتھیں میں نے پروفیشنل کوچنگ لی سر آسم کریشی سے اور ان کے ساتھ سا میں کھیلتی رہی اور آہستہ آہستہ ہمیں ڈپارٹمنٹ پہ ہوں وابڈا پہ ہیں اور وابڈا کی طرف سے کافی زیادہ فائنانشنل سپورٹ تھی مجھے اور سٹارٹ میں وابڈا کی طرف سے سپورٹ ہوئی تو اسی طرح ہم آگے ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے کہ آپ آگے جا کے پاکستان کریں اور 2023 میں یہاں پہ پاکستان میں ساؤتشن گیمز آ رہی ہے اور ہم سارے پلیرز اس کے لیے ٹریننگ کر رہے ہیں اور اگر ہم لوگوں کو یہاں پہ چینیز کوچز ملیں تو ہم لوگ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے سکتے ہیں اگر ہمیں ٹو ڈیرز کے لیے کوئی کوچ مل جائے تو ہم لوگ دیفینٹلی پرفارمنس دیں گے اچھا کتنی ہیکٹک گیم ہے اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے ویسے اتنا زیادہ بھاگنا نہیں پڑھ رہا ہوتا تو عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں تو شاید اتنی افرٹ نہیں لگ رہی ہوتی ہے لیکن جب ہم چینیز کو خاص طور پر کھیلتے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم تو بول تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا تو کتنی اس میں افرٹ لگتی ہے اور کتنی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے ٹیبل ٹینس از آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ فاسٹس کیم ہے اور یہ ورلڈ سیکنڈ فاسٹس کیم ہے اور اس کے لئے نائن فیٹ کے ٹیبل پہ جس تک بال ٹیبل کرتی ہے اور آپ نے اس کی ریفلیکسز اتنے فاسٹ ہونے پڑتے ہیں اور اس کے لئے میری ہر روز کی 3 کلومیٹرز جوگنگ ہوتی ہے جس میں میں بھی ستمینا بیلد کرتی ہوں اور اس کے بعد میری رائٹ لیف مومنٹس ہوتی ہیں ڈریلز ہوتی ہیں فیزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے اور اس کے لئے میری اس کے علاوہ اور پلاس ٹیبل ٹریننگ الگ جو میں ہول میں جا کے میری ٹریننگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ وارائیٹی آف پلیرز کے ساتھ مچے کلتی ہوتی ہوں پر میری سار آتے ہیں پھر صبح کا کیمپ ہوتا ہے ہمارا تو 3 سیشنز کے لئے آپ کے دن میں کتنے چھتیس گھنٹے ہوتے ہیں وہ بس چھتا رہتے ہیں 3 سیشنز ہوتے ہیں پرنیا نے بات کریں کہ بڑی پڑھا کو بچھی تھی تو میں پڑھا ہی کے بارے میں بتائیں کہ پڑھ کیا رہی ہیں میں نے O-Levels کیے سے اور میں کرنٹلی کنیٹ کولیج میں ہوں اب زیادہ فوکس ہمارا سپورٹس میں ہو گیا ہاں اب میں نے کہا کہ اب سپورٹس پھٹا ہے کیونکہ سپورٹس سے کریئر بنا لیے دیفرنٹلی کیا بہتا ہے آپ نے کہا کہ ایک اور آپ چیمپیونشپ کے لئے جا رہی ہیں ایک چیمپیونشپ کے لئے ہم لوگ جا رہے ہیں اور ہم لوگ اس میں پرفورمس دیں انشاءاللہ اور اس کے بعد ساؤتشن گیمز آرہی ہیں پاکستان میں 2023 میں اور ہم اس کے لئے ٹریننگ کر رہے ہیں ہم میرے کوچ ہیں ان کے ساتھ میں ٹریننگ کرتی ہوں میری باقی ڈیلی ساری ایکسرسائزز کیونکہ ہم گولڈ میڈے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح ورل لیول پر پر پیرس میں اولمپکس آرہی ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ گر انٹرنیشنل مائچز کھیلیں گے ہماری ورلڈ رانکنگ بن جائے گی اور اگر ورلڈ رانکنگ بن جائے گی تو ہم لوگ کالیفائی کرنے کے لئے ایلیجبل ہو جائیں گے کتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں کیونکہ ہمیں تو کرکٹی نظر آرہی ہوتی ہے زیادہ تار تو باقی تمام جو سپورٹسمن ہیں یا سپورٹس وومن ہیں ہماری کھیل کو بھی دکھا دیں شاید لوگوں کی انٹرسٹ پیدا ہو جائے کیلئے کون کردار ادا کر سکتا پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے یہ صرف کرکٹ سے ہٹکی ہے اگر لوگ سوچیں تو میرے خیال سے ہر سپورٹ جن کا شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا جیسے جیسے ایک جیولن تھرو میں ہمارے ارشن ندیم گئے تھے اسی طرح میں اس پورٹ کا کسی کو بھی نہیں پتہ تھا مگر یہ ہے ہمارے ملک میں اور ہر سپورٹ یہاں پر ہے جس میں ٹیلنٹ ہے اور وہ کو پرفورمنس دے سکتے ہیں اگر یہاں پہ ہمیں فسیلٹیز دے دیں اگر ہمیں ایک ٹائم پروائیڈ کر دیں کہ اس کے اندر آپ کو یہ کوچ ملے گا اور آپ نے یہ پرفورمنس دے نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے تو ہمارے ہاں پہ ٹیبل ٹینس کا بھی یہ ہی ہے کہ ٹیبل ٹینس میں لوگ جانتے نہیں ہیں کیونکہ یہ سپورٹ چوہے یہ کرکٹ کی طرح اتنی اوپن نہیں ہے اور لوگ اس کو اتنا زیادہ دیکھتے بھی نہیں ہے اور شاید اس میں تھی پرفورمنس نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اس میں کوچز نہیں ہیں کہ کوچز ہمیں بھائیر سے پروائیڈ کریں انٹرنیشنل ٹریننگ ہو یہاں پہ ہارڈ ورک سکیجول ٹریننگ ہو کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی ریگولارٹی ہو پرٹیکولر ہو اور آپ کی کوئی ہولیڈیز نہ ہو اس میں جب تک آپ چیمپینشپ win نہ کر لیتے ہیں تو اس ٹائم تک اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو تو ایک پرفورمنس آ سکتی ہے کسی بھی سپورٹ پر یعنی کہ پرنیا کہ سکت تریننگ ہونی چاہیے ہولڈی بھی نہیں ہونی چاہیے پرنی جس طرح سے ہم بات کریں آپ نے اپنے بھائی کو دیکھ کے تیبل ٹینس کا جو آپ کو شوق عادتا ہوا اس کے لیے کوئی اور گیم کھیلیں کبھی پسند ہو ہو کھی اور بھی کھیلیں صرف آپ کا فوکس تیبل ٹینس کی طرف پہلے میں اپنے سکول میں پہلے میں دیشنگ بھی کھیلتی تھی بینٹ منترین بھی کھیلتی تھی انجزار کامپتشن ہوتے تھی مجھے اس میں ایٹی میڈال مل گئے تھی تو میں ڈیفرنٹ سپورٹس میں جاتی تھی کھیلتی تھی جب میں نے ٹیبل ٹینس کا پہلے میں تو مجھے اس میں ہوا کہ پہلا ٹورنمنٹ کھیلا اور اس میں مجھے سلوڑ میڈل مل گیا تو سٹارڈ میں اس میں بھی رو رہی تھی مجھے سلوڑ میڈل کے کیوں ملا میرے گول لینا تھا حالانکہ میری زیرو ٹریننگ تھی کچھ بھی نہیں تھا پتہ بھی نہیں تھا مجھے پھر آئی ستا ہی سرم سپورٹ میں رائی تو پھر مجھے صرف اسی کا سٹاک ہو گیا پھر ایک سپیسیفک سپورٹ بن گئی درمیان کا راستہ آپ نے دیکھا کہ کیوں نہیں مل پاتا ہے کہ ہم ایسے کیوں نہیں کر سکتے کہ ہماری پڑھائی بھی بہت اچھی چل رہی ہو کریئر اورینٹیڈ ہم وہاں سے بھی ہو اور یہاں سے بھی ہو یہاں پر آپ کیا سمجھتی ہے سٹرکچر نہیں ہے کیا کتا ہی ہے یہاں پر بیسیکلی بیلنسنگ کی بات آتی ہے کہ آپ نے سپورٹس کو پڑھائی کے ساتھ کیس طرح بیلنس کرنے کچھ یہاں پہ کافی لوگ اس طرح کے ہیں جو میرے خیال سے رورل ایریاز کے ہیں جو سپورٹس میں اس وقت ہماری پاکستان ٹیم کے پلیئرز ہیں اور ان کو پڑھائی میں اتنا نئی دلچسپی یا ان کو سٹارٹ سے سکولنگ کا اتنا نئی گریڈ فائیف تک انہوں نے پڑھا اور بس پھر وہ کرکٹ پہ لگ گئے یا کسی اور سپورٹ میں اگر وہ بیلنس کریں پڑھائی کو کہ دن کے اتنے آرز آپ نے سٹڈی کے لیے رکھنے اور اتنے آرز آپ نے سپورٹ کے لیے رکھنے تو آپ دونوں کو ایکوالی مانیج کر سکتے ہیں اور میری بھی یہی روٹین ہے کہ اگر میں صبح پڑھ رہی ہوں تو میرا ایک پتہ ہوتا ہے مجھے کہ تھری آرز اگر میں نے پڑھنا ہے تو تھری آرز ایکوالی میں نے ہال میں جا کے ٹریننگ کرنی ہے پھر شام کی میں چاہوں نہ چاہوں میری فیزیکل ٹریننگ ہوتی ہے مجھے کہ آپ نے zou پڑھ پہ پر فورمس بھی دینا ہے تو ایکوالی آپ نے میرے کہ سے ٹوینی تھرڈ کو اگزام قطب ہوئے اور ٹنھ کو ناشنل تھی میں نے اائرین ٹین دیز اrag اکھٹے میں تھری سرے کھل کے لیے آخرانا کو تھا بڑی قابل ہیں اور آپ دونوں کو ہمیں مہنم امت کر رہے ہیں ہم آپ کو گودلک کہیں گے اس میں پر فورم کر ہے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں بہت چکی آپ کھی پاکستان کا حصہ پاکستان کی طیلنٹ ہے اور خاص طور پر ہم دیکھیں کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتی ہمیں تو وہ پروڈکٹ نظر آرہا ہوتا ہے کہ جب وہ کامیاب ہو کے ہمارے سامنے مطلب یہ کامیاب ہے یہ پروڈکٹ ہے پاکستان کا لیکن جتنی اس نے محنت کی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آرہا ہوتا ہے ان لوگوں کو اپریشیٹ کیجئے ہم زیادہ خیر ہم سب ہی کرکٹ کو بات کرتے ہیں پڑھنیا نے بتایا کہ وہ کھل کے ساتھ پڑھائی کو بھی اتنا ہی ٹائم دیتی ہیں تو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا ہوگا ہمیں چلیں ہمیں گریک لیں گے بریک کے بات باپس آرہا ہمیں